شمسوں دعا تم پر کرو رو درو دل کرو ٹھنڈا میرا پوکہ پاک حضرت کی بارگاہ میں ایک دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہے تو کیا دودھ پیتے بچہ ہو یا بچی ہو اس کا پیشاب پاک ہے کی ناپاک ہے دیکھئے اگر بچہ ایک گھنٹے کا بھی ہو اور وہ پیشاب کرے تو اس کا پیشاب ایسے ہی ناپاک ہے جیسے ستر سال کے بوڑے کا پیشاب ناپاک ہے پیشاب پیشاب ہی ہوتا ہے تو دونوں کی ناپاکی بلکل یقصہ ہیں اور یہ مسئلہ جو عورتیں ہیں انہوں نے گڑھ لیا ہے بہت سے ایسی عورتوں میں مسائل گڑھے ہوئے ہیں کہ آج تک اس کا جواب ان کو کوئی دے نہیں سکا آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹے گھٹنا دیکھنے سے وضو ٹوٹے اس طرح کے فضول یعنی کے مسائل جو ہیں ان کے درمیان ہیں جب تک کہ چالیس دن نہ ہو بچے کی ولادت کے بعد عورتیں پاک نہیں ہوتی ایسے خرافات ان کے درمیان نسلن بعدہ نسلن چلے آ رہے ہیں انہی میں سے یہ مسئلہ بھی ہے جو آپ نے ذکر کیا کیا مسئلہ ذکر کیا آپ نے بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا آپ گوھر فرمائیں پیشاب تو پیشاب ہے ارے جب جانور کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے تو بچے کا پیشاب ناپاک کیوں نہیں ہو بکری کا پیشاب اور اس پر کتنی سخت و وعید ہیں وہ بخاری شریف کی حدیث جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تو وہ تسلیم جو ہے وہ گزرے تو دو قبروں کو ملاحظہ کیا تو حضور علیہ السلام کا کھچر جس پر میرے رسول بیٹھے ہوئے تھے وہ بیدکنے لگا صحابہ نے اس کی حضور یہ بیدکتا کیوں ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے اس لئے یہ کھچر بیدک رہا ہے آپ گوھر فرمائیں اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کھچر پہ حضور بیٹھ جائیں وہ بھی قبروں کے اندر تک دیکھتا ہے جس پر حضور بیٹھ جائیں وہ بھی قبروں کے اندر تک دیکھتا ہے تاکہ فرماتے ہیں کہ یہ بیدک اس لئے رہا ہے کہ اس قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے پھر آقا علیہ السلام نے جو وہ ایک ٹہنی لی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر رکھ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہے گی یعنی تر رہے گی تو ان کی عذاب میں تکفیب کمی ہوتی رہے گی کیونکہ ہر تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے اسی سے مسئلہ بھی اخص کیا گیا کہ بزرگوں کے اور مرہومین کی قبروں پہ پھول ڈالیں جائیں کہ پھول جب تک تر رہیں گے اگر میت گنے گار ہے تو عذاب میں تکفیف ہوگی میت نے کو کار ہے تو اس کے درجات بلند ہوں گے تو آقا علیہ السلام نے جو وہ تہنی رکھی اور پھر فرمایا کہ ان دونوں پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ بہت چھوٹے گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ایک تو جو وہ چگلی کرتا تھا یعنی ادھر کی بات ادھر کرتا تھا اور دوسرا پیشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا تو یہ پیشاپ سے نہ بچنا پیشاپ کے چھیٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا ذریعہ ہے اس لیے پیشاپ سے بچا جائیں اگر بچے پیشاپ کرتے ہیں تو وہ ناپاک ہے اس کو ویسے ہی دھولنا چاہیے جیسے دوسرے پیشاپ کو آپ دھولتے ہیں یہ لوگوں کے درمیان غلط مسئلہ مشہور ہے کہ بچوں کا پیشاپ ناپاک نہیں بچوں کا پیشاپ بھی ویسے ہی ناپاک ہے جیسے بڑوں کا پیشاپ ناپاک ہے